وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھٹلائیں گے يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ تو انہیں پہنچے گا عذاب بسبب اس کے کہ وہ جو حکم عدولی کیا کرتے تھے تو جس نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو سیریس نہیں لیا جھٹلا دیا چاہے اپنے عقیدے میں جھٹلایا جس نے کافر جھٹلا رہے ہیں یا عمل میں بھی جھٹلا دیا جس نے مسلمان ہے قرآن کی آیات کو مان رہے ہیں لیکن ان کی نہیں مان رہے صرف آیات کو مان رہے تو جھٹلا نہیں ہے نا مجھے بتائیں اگر آپ اپنی مرضی کریں گے تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ میں کسی کی عزت کروں گی اگر ماں باپ کی آپ عموماً مثال دی جاتی ہے سمجھانے کے لیے کہ اگر ماں باپ آپ کے ذمہ کوئی کام لگائیں اور آپ کہیں گے ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے لیکن ہم نے یہ کام آپ کا نہیں کرنا علم اختلاف تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے یہ کہہ کے اختلاف رکھیں لیکن اگر شریعت کے دارے میں کام ہے وہ تو آپ کو کام تو کرنا پڑے گا صرف ماننے سے تو نہیں ہوگا کہ آجی میں دل سے قدر کرتا ہوں جو آپ نے مشورہ دیا ہے اور میں دل سے اس کی قدر کرتا ہوں لیکن میں اس وقت اس میں عمل نہیں کر سکتا جبکہ وہ related بھی اس چیز سے ہو کہ آپ کو وہ کرنا چاہیے تو وہ کیا کہیں گے یار کھی مننا ہے کھیتے مٹی پہ مننا میں کر رہا تھے اپنی مرضی ہیں تو ویسے کہنے ہم آپ کی رائے کا اترام کرتے ہیں اترام ہے جد کی تھے ہی کچھ نہیں اس تے عمل ہی نہیں کیتا اترام کہاں سے ہے رائے کا اترام کرتا ہوں اترام تھے ہوئے ہی کوئی نہیں بے اترامی ہے ان رائے کا اترام یہ تو نہیں کسی کی رائے جو ہے وہ اچھی ہینڈ رائٹنگ میں لکھ کے تو اپنی جیب میں ڈال لی جائے رائے کا اترام یہ ہے کہ آپ اس بات کو مانیں بھی یعنی اللہ کو بھی مانیں اللہ کی بھی مانیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مانیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی مانیں میرے خیالہ اسی پر کنگلوڈ کرتے ہیں کیونکہ اگلی جو آیت ہے نا آیت نمبر پچاس سورة الانعام کی یہ بھی اپنے اندر ایک خاص مضمون رکھتی ہے عقیدہ علم غیب کے حوالے سے نبی الاسلام کے حوالے سے خصوصا پچھلی دفعہ جب ہماری قرآن کلاسیز ریکارڈ ہوئی تھی تین سو چوالیس قرآن کلاسیز میں میں نے پورا قرآن کور کیا تھا اور اس ایک آیت کے اوپر میں نے تین قرآن لیکچر دیئے تھے ڈیڈڈ گھنٹے کے مسئلہ نمبر سکس سکس اے اور سیون سکس اے تھا سکس اے سکس بی اور سیون نمبر سکس اے تھا علم الغیب سے متعلق سکس بی تھا کشور الہام اور قوابوں سے متعلق اور سیون نمبر تھا حاضر و ناظر سے متعلق اسی آیت کے کونٹیکس میں میں نے اس دفعہ میں اتنی ڈیٹیل سے نہیں بولوں گا کوشش کروں گا کہ اس آیت کے ساتھ انصاف کیا گیا یہ آیت اس طرح نہیں کہ اسے ہم بلکل ویسے گزار دیں سمپل ترجمے کے ساتھ اس کے ساتھ جو جڑی ہوئی چیزیں انشاءاللہ انگلی دفعہ ہم ڈسکس کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بعد میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے موہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اسے محف کر دے دھو دے ہمیں معاف بھی فرما دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق کتاب فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک جزاکم اللہ و خیر